اور اب بات کرتے ہیں وزیراعظم کے اپوزیشن کو چیلنج کی عمران خان کا کہنا ہے تحریکی ادم اعتماد لانی ہے تو لے آؤ لیکن ناکام ہوئے تو جو آپ کے ساتھ کروں گا کیا اس کے لیے تیار ہو میل سی میں جلسہ عام سے خطاب میں کہا نواز شریف نے بولی وڈ اداکاروں کی طرح ایکٹنگ کی شہباز شریف کو جہاں بھوت نظر آتا ہے پولش شروع کر دیتے ہیں زرداری مسٹر ٹین پرسنٹ مشہور تھے ادم اعتماد یہ لوگ کون ہیں جو ادم اعتماد کی تحریک جلا رہے ہیں سب سے پہلے مجرم نمبر وان نواز شریف سپریم کورٹ نے اس کو سزا دی بولی وڈ کی ایکٹنگ کی رو دھوکے کہ جی میں تباہ ہو گیا مرنے والا ہوں جھوٹ بول کے منتے کر کے باہر چلا گیا اس کا بھی گیدر بھی لیڈر بن سکتا ہے تو دنیا میں سنایا ہے کہ وہ لیڈر ہو جو خود تم دماغے بھاگ جائے اور دوسری دروہ بھاگا ہے یہ جو بگوڑا بیٹھا ہوا ہے لنڈن میں جس کا میں نے پیسہ واپس لے آیا تو میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ پٹرول اور ڈیزل کے قیمت آدھی کر دوں گا ہر کوئی میچ کھیلتے ہیں تو انہوں نے ایک میچ کی ایک ٹیکنیک نکالی ہوئی ہے وہ بگوڑا جو ادھر بیٹھا ہے وہ اور اس کی بیٹی فوج کو برا برا کہتے ہیں اور شباز شریف جو بھی اس کو بوٹ نظر آتا ہے پولش کرنا شروع کر دیتا ہے عمران خان کو دن رات خواب میں میں ملتا شباز شریف یہ وہ جنرل جلانی کا زمانہ نہیں جب اس کے گھر پہ سریعہ لگاتے لگاتے آپ وزیر اعلیٰ بنا اور پھر اگوپتی بن گئے جو مرضی آپ کر لیں آپ کو جواب دینا پڑے گا سولہ سو کورڑ روپیا آپ کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں کیسے آیا بیٹے کو بھی اس نے بار بجوا دیا ہے مقصود چپڑاسی کو بھی بار بجوا دیا ہے اپنے دماد کو بھی بار بجوا دیا ہے یہاں تو عطالتیں آزاد ہیں کیوں بار بجوایا ہوا ان کو تو یہ ہے دوسرا جو ڈرہ ہوا ہے کہ اس کا کیس آنے لگا ہے پر اگر کیس آ گیا تو اس نے جیل میں ہونا ہے جب بینظیر اقتدار میں آئی تو آتے ساتھی ایک سال ہی نہیں لگا ساری دنیا میں دھوم مچ گئی مسٹر ٹین پسنٹ مسٹر ٹین پسنٹ کہ ہر چیز کے اوپر دس فیصد پیسے کھینچ لیتا تھا یہ یہ وہ آدمی تھا جو بیمبریلہ سینما کے ٹکٹ لیک کرتا تھا اس کے بعد جو اس نے پیسہ بنانا شروع کیا کتابوں کے اندر ان کا ذکر آیا ان کی چوری کا اسی عزتداری کو دو دفعہ نواز شریف نے جیل میں ڈالا کرپشن پہ فضلو میں اس کو کبھی ملانا نہیں کہوں گا کیونکہ ملانا ہم عدب سے ملانا کو کہتے ہیں ملانا پڑے لکھے دیری لوگ ہوتے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن جو ڈیزل کے پرمٹ کو بیچ کے پیسے بناتا ہے یہ بلیک مل کرتا ہے ملانا نہیں ڈیزل نہیں میں کہہ سکتا یہ جو تمہارا ڈاکوں کا ٹولا ہے اس کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیوں ہیں پاکستان میں ہیں آپ ہی کافی ہیں فضلو آپ کی اور میری عمر ایک ہی ہے ہماری عمر میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اوپر والا کبھی بھی بلاوا دے دے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور آپ کا تو تھوڑا وزن بھی زیادہ ہے آپ کو اب سوچنا چاہیے اپنی آخرت کا یہ ہیں وہ لوگ جو سارے مل کے کہ جی وہ بہت برے حالات ہیں پاکستان کے عدم اعتباد ہم لے کے آئیں گے جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا میری پوری تیاری ہے کہ جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں لیکن یہ جو چوروں کا ٹولا ہے یا آپ تیار ہیں جب انشاءاللہ آپ کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی تو آپ تیار ہیں جو میں آپ سے کروں گا ہاتھی